کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاصل ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ علم کا سمندہ ہیں مجھے بڑی شدد سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنہ کرنے سے نظرِ بد بھی بدکاری و بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پر جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی اسلام میں نظر بازی قطن جائز نہیں ہے کیونکہ یہی شیطانی تیر ہیں جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے جنسی تسکین کے لیے بلیو پرنٹ اوریاں رسالے نائٹ کلبوں اور مساج کروانے کے بہانے دل پشوری کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے حضرت عائشہ رسی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شہر کے مکان کے علاوہ کسی اور چگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں یعنی زنا کرے کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فہش نہیں بکتا بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے جہاں زنا وہاں فنا اسلام میں زنا کا مرتقب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر زلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سطح عرض پر زندہ بھی گوارہ نہیں کرتا ایسے کبھی فیل کا مرتقب اپنی ماں بہن بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لانت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آخ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مقتلا رہے اسلام نے زناک کی سزا اس لیے رجم سنگزنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ اقبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملیں غیر شادی شدہ زانی کے لیے اسی کوڑیں ہیں اور ایک سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کریں عرص کیا نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کریں عرض کیا نہیں ارشاد فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے پس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا چلنا ہے اور مو بھی زنا کرتا ہے ان کا زنا بوسہ لینا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دلی یعنی صبح سرحت کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا شاہ خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاب پیدا کرنا چاہا نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں خدا سے ڈرو لڑکی پر نوجوان کے واس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل ملاب نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑ ٹکڑے کرا دوں گی نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مسئیبت پڑ گئی سوچنے لگا کہ میں کیا کروں ایک طرف ایمان دوسرے طرف جان کا خطرہ کچھ دیر سوچتا رہا اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لو بیت الخلا میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آیا تو ہر صوبت بو پھیل گئی جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت نراز ہوئی اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا میں جا کر صاف کیے کپڑوں کو دھویا اچھی طرح غسل کیا نجاست دور کیا اور اس دن کا سبق پہ ناغہ ہو گیا اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کونسا اتر لگا کر آئے ہو نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے نجاست کا اثر رہ گیا ہے اس لئے شاہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ کونسا اتر لگا کر آئے ہو نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا کیا کروں بلہ بہت دھویا سارا دن اسی میں گزر گیا کیا کروں حضرت مگر شاہ جی اس سے مسلسل اتر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سے خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگی یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرامکاری سے بچایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اوریانی فہاشی کے سلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے ہماری نوجوان مغربی اوریانیت کے دل دادا بن چکے ہیں اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں داناؤں کا کہنا ہے جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگار کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی محترم ناصرین ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ عنہ آپ شیر خدا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے میں آج آپ کے خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدد سے درکار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت پاکتاً مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہارے زندگی آسان ہو سکے اب وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے انہیں پورا کرنا چاہتا ہے اے علی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے اگر وہ شخص تمہاری واقعہ تین عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی حوض کو مٹانے کا ایک طریقے کار ہے محترم ناظرین اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہال اور آسان ہو گئی ہے اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کی زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے بازاری عورت سے شادی کی ہے شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے کاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کاری صاحب کی یہ بات درست ہے واقعی ایسا نکاح حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت نور میں وہ حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرق کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے حافظ ابن حکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اس میں اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ پاک دامن ہو نہ اعلان یا زنا کرنے والی نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھپے دوست اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا افیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے محترم ناصرین اگر کوئی عورت مرد زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا اپس میں نکاح جائز ہوگا اور اگر شادی کے بعد پتا چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا بہت سے چھوٹی باتوں کی طرح یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر رہی نہیں سکتے جبکہ یہ بات غلط ہے ملاشب یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں تفصیل کچھ اس طرح سے ہے زانیا اور زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلان عورت بدکار ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لئے حرام ہے نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لئے ہیں اور نہ پاک مرد نہ پاک عورتوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لئے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جب تم انہیں ان کے محر دے دو اس حالت میں کہ تم قیاد نکاح ملانے والے ہو بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشنائے بنانے والے شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو طائب نہ ہو نکاح حرام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرصد بن ابی مرصد کہا جاتا تھا وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لیا کرتا تھا اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناک کہا جاتا تھا اور اس کی دوست سی مرصد بن ابی مرصد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں نے چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناک آئی اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے دیکھا جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا کہنے لگی مرصد ہو میں نے کہا مرصد ہوں کہنے لگی آو ہمارے پاس رات گزارو میں نے کہا اناک اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے اس نے آواز دی خیمے والو یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ میں چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ گئے اس میں داخل ہو گیا وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پشاب کی تو ان کا پشاب میرے سر پر گرا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا پھر وہ واپس چلے گئے میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ آیا اور اسے اٹھایا اور وہ آدمی بھاری تھا یہاں تک کہ میں اسے ازھر تک لے آیا یعنی مکہ سے باہر جہاں ازھر کاس تھی اس کی بھاری بھیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا حتی کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اناک سے نکاح کرلوں میں نے دو مرتبہ یہ بات کہی پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرصد کسی زانیہ یا مشرقہ سے زانیہ یا مشرقہ نکاح نہیں کرتا اس لیے تو اس اناک سے نکاح مت کر سنن ابو دعوت میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا ہو چکا ہو اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے نکاح حرام ہے اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کریں نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے جیسے کہ کوئی مشرک عورت شیخ سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں